نئے اہدنامہ میں سے یاکوب کا عام خط اس کا چوتھا باب اور اس کی تیروی آیت سے لے کر اس کی ستاروی آیات کے آخر دکھ خداون کے پاکلام میں سے تلاوت کو سنیں گے خداون کے پاکلام میں سے مقدس یاکوب کا عام خط اور اس کا چوتھا باب اس کی تیروی آیت سے ستروی آیات کے آخر تک تلاوت کی جائے گی خداون کے کلام میں لکھا ہے تم جو یہ کہتے ہو کہ ہم آج یا کل فلان شہر میں جا کر وہاں ایک برس ٹھہریں گے اور صداگری کر کے نفع اٹھائیں گے اور یہ نہیں جانتے کہ کل کیا ہوگا ذرا سنو تو تمہاری زندگی چیز ہی کیا ہے بخارات کا سہال ابھی نظر آئے ابھی غائب ہو گئے یوں کہنے کی جگہ تمہیں یہ کہنا چاہیے اگر خداون چاہے تو ہم زندہ بھی رہیں گے اور یہ یا وہ کام بھی کریں گے مگر اب تم اپنی شیخی پر فخر کرتے ہو ایسا سب فخر برا ہے پس جو کوئی بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا اس کے لیے یہ گناہ ہے خداون کے کلام کا پڑا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو آمین میرے عزیزو آج خداون کے کلام میں سے جس بات کو ہم سیکھیں گے اور جس مسئلے کی بابت ہم خداون کے کلام میں سے سیکھیں گے اور غور کریں گے وہ مسئلہ ان آیات کے اندر سولوی آیت میں موجود ہے اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے ایماندار وہ شیخی کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں شیخی کرتے ہیں اور لفظ شیخی جو ہے یہ ایک ایسا لفظ ہے جس میں اس کے جو متزاد الفاظ ہیں مترادف الفاظ جو ہیں جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو اس میں گھومنڈ ہے اور اس میں اپنے بارے میں شیخی بگارنا اپنی بڑائی کرنا دھنگیں مارنا یا پجابی میں کہتے ہیں پھینکنا یہ شخص بہت باتیں پھینکتا ہے یہ بہت ساری باتیں کہتا ہے اور ایسی باتیں کہنا جو سب کی سب اپنے آپ کے بارے میں ہیں اور اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے اپنے موں سے میاں مٹھو بننا اپنے آپ کو اچھا کہنا اور ہر کام یہ کہنا کہ میں ایسے کروں گا میں ایسے ہوں میں یہ کر دوں گا میرا تو فلان شخص بڑا واقف ہے میں اس کو کہوں گا تو ایسا ہو جائے گا میرے عزیزو یہ سب چیزیں یہ شیخی میں آتی ہیں کلام میں لکھا ہے مگر اب تم اپنی شیخی پر فخر کرتے ہو کیا کرتے ہو اپنی شیخی پر بہت سے لوگ وہ شیخی بگارتے ہیں بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں پھینکتے ہیں اپنی بڑائی کرتے ہیں اور پھر خوش ہوتے ہیں دیکھا پھر میں نے باتیں سنا کر کیسے ڈرا دیا اور ہم لوگ ایسے لوگوں کی باتیں سنا پسند کرتے ہیں لیکن یاد رکھیں خداون کے پاک کلام میں امسال کی کتاب اس کے ستائیسویں باب کے اندر اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے تیسری آیت میں لکھا ہے غیر تیری ستائش کریں نہ کہ تیرا ہی مو بگانا نہ کہ تیرا ہی مو کلام میں لکھا ہے کہ تو اپنی ستائش اپنی بڑائی اپنے مو سے نہیں کرنا بلکہ کون تیری ستائش کریں بگانے کون کریں بگانے یا غیر جو ہیں وہ کہیں کہ یہ کیسا اچھا بندہ ہے لیکن آج اس گناہ کا شکار تقریبا ہر کوئی شخص ہے جو اپنے بارے میں اپنے خاندان کے بارے میں بہت زیادہ بڑی بڑی باتیں کہہ دیتے ہیں کہ میں ایسے ہوں میرا خاندان ایسے ہے اور اکثر اوقات ہم اپنے چرچ کے بارے میں بھی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ہمارا چرچ میرا چرچ ایسے ہے باقی سب لوگ جو ہیں وہ شاید کلام کو اتنا نہیں جانتے ہیں جتنا میرا چرچ یا میرا پاسٹر بتاتا ہے یاد رکھیں ہمیں اپنی بڑائی اپنے مو سے نہیں کرنی بلکہ کلام یہ کہتا ہے کہ تیرا مو تیری ستائش نہ کرے بلکہ غیر بگانے جو ہیں وہ تیری ستائش کریں پھر اچھا ہوگا لیکن اگر ایسا ہے تو کلام علیکہ ہے کہ ایسا جو سب فخر ہے وہ شیخی جو ہے وہ بری ہے اور خداون اس سے پسند نہیں کرتا مقدس یاکوب کے عام خط کے اندر ہمیں خداون کا یہ بندہ مسیحی رویوں اور چال چلن کے لیے رہنمائی کو فرام کرتا ہے اور جب ہم مقدس یاکوب کے عام خط کو پڑھتے ہیں تو اس خط کے اندر ایمان اور حکمت کے بارے میں غربت اور دولت کے بارے میں امتحان اور ازمائش کے بارے میں سننا کلام کو سننا اور اس پر عمل کرنے کے بارے میں ایسے ہی جھوٹی کسی کی طرف داری کرنا اس کے بارے میں خداون کا کلام سکھاتا ہے زبان کا استعمال کیسے کرنا ہے ایمان اور ایمال یہ کیا ہیں عالم بالا کی حکمت دنیا سے دوست تھی عیب جوئی کرنا شیخی بگارنا دولت مندوں کو تنبی اور اس کے ساتھ سبر اور دعا کے بارے میں تلقین نظر آتی ہے اور یہ خط ایماندار کی زندگی میں جو اس کے روئیے ہیں اس کے بارے میں ہمیں بیان کرتا ہے اور خداون کے کلام میں ایک ایسی کتاب یا ایک ایسا خط ہے نئے اعدامہ میں جو کہ ایک پریکٹیکل بات کو بیان کرتا ہے ہر بات جو اس خط کے اندر لکھی ہے وہ آج ہمیں ایمانداروں میں نظر آتی ہے اور بہت سے لوگ وہ ایماندار بڑے اچھے ہوتے ہیں وہ دعا گو بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن وہ شیخی کرنا اپنی بڑائی کرنا جو ہے وہ اس کو نہیں چھوڑتے اور خداون کا کلام اس خط میں یہ بیان کرتا ہے کہ ایک مسیحی ایماندار کا چال چلن کیسا ہونا چاہیے تیرہویں آیت کے اندر ہمیں ایک صداگر کی ایک بزنس مین جو ہے اس کی مثال ملتی ہے تیرہویں آیت میں لکھا ہے تم جو یہ کہتے ہو کہ آج یا کل فلان شہر میں جا کر وہاں ایک برس تھیریں گے صداگری کر کے نفع اٹھائیں گے یہ ایک بزنس مین ہے ایک صداگر ہے لیکن اس کی زندگی میں ایک بہت بڑا گناہ شامل ہے اور وہ گناہ یہ ہے کہ وہ خود پر اعتماد کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے خود پر کلاہ میں لکھا ہے تم جو یہ کہتے ہو کہ میں لفظ کی آیا ہے میں کیا لفظ آیا ہے میں آج یا کل فلان شہر میں جاؤں گا وہاں جا کر ایک برس تھیروں گا بزنس کروں گا صداگری کروں گا اور نفع اٹھاؤں گا خدا ان کے کلاہ میں لکھا ہے کہ یہ گناہ جو خود اعتمادی کا گناہ ہے شیخی کے منصوبے باندھنا ہے خدا ان کے نظیر کی یہ برا ہے اور کیوں برا ہے اس آیت کے اندر تقریباً چھے باتیں ہیں پہلی بات یہ کہ وہ آج یا کل یعنی وقت کا جو ہے وہ انتخاب کرتا ہے دوسری بات جو ہمیں اس میں ملتی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں یعنی اپنے بارے میں بات کرتا ہے تیسری بات یہ کہ فلان جگہ یا شہر میں جگہ کی بارے میں بات کرتا ہے چوتھی بات یہ کہ وہ کہتا ہے تھیروں گا عرصے کی بات کرتا ہے پانچوی بات یہ کہ وہ کہتا ہے کہ میں وہاں پر جا کر بزنس کروں گا صداگری کروں گا وہ اپنی سرگرمیوں کا جو ہے وہ اظہار کرتا ہے اور چھٹی بات یہ کہ وہ کہتا ہے خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ وہاں پر جا کر کیا کروں گا صداگری کر کے نفع اٹھاؤں گا کیا کروں گا یعنی سارے کا سارا جو کام ہے وہ میں ایسا کروں گا میرے سے یہ ہو جائے گا میں اتنے در وہاں پر رہوں گا چھے چیزیں شامل ہیں لیکن سب چیزوں میں ایک چیز مسنگ ہے ایک چیز موجود نہیں اور وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے اپنے سارے منصوبے میں خداوند کو شامل نہیں کیا کس کو شامل نہیں کیا خداوند کو شامل نہیں کیا اور جب میرے جیزوں ہمارے منصوبوں میں ہماری خوشیوں میں ہماری برکات میں جو ہمیں خدا سے ملتی ہے ہم خداوند کو شامل نہیں کرتے تو وہ برکتیں ہمارے وہ منصوبے جو ہیں وہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتے اس ساری تصویر میں ان چھے باتوں میں ایک چیز غائب ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک صداگر اپنے منصوبوں میں خداوند کو شامل نہیں کرتا بلکہ وہ کہتا کہ میں آج یا کل فلان شہر میں جاؤں گا اسے یہ کہنے کی جگہ سب سے پہلے یہ کہنا چاہیئے تھا کہ اگر خداوند نے چاہا خداوند کی مرضی ہوئی تو میں ایسا کروں گا اپنے منصوبہ میں خداوند کو شامل نہیں کیا بلکہ اس نے شیخی ماری غرور کیا اپنی بڑھائی کی کہ میں ایسا کروں گا اور میرے عزیزو آج بہت سے ایماندار اسی شیخی میں وہ اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں جب ہم غیر قوموں کو دیکھتے ہیں ان کی باتوں پر گوھر کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ مسلم جو ہماری نزیق رہتے ہوئی کہتے ہیں اللہ نے چاہا اللہ نے چاہا تو ہم ایسا کریں گے لیکن ہم مسیحی جو یہ جانتے ہیں کہ خدا کی مرضی کے بغیر ہم ایک سانس بھی نہیں لے سکتے ہم خدا کو دوسروں سے زیادہ جانتے ہیں ہم اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں یہ کہنا بھول جاتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو یہ مسئلہ ہے کہ وہ اپنے پر بہت زیادہ بروسہ کرتے ہیں یہ کہنا کہ میں ایسا کروں گا یاد رکھیں کہ یہ ایک ایسا گناہ ہے جسے لوسیفر نے کیا اسے زمین پر پٹک دیا گیا اور پھر وہ ایک ممسوک روبی یا خدا کے تخت کے پاس کھڑا ہونے والا نہیں رہا بلکہ ایک کلام یہ بیان کرتا ہے کہ اس نے جب اپنے مقام کو چھوڑا تو پھر اس کے بعد وہ فرشتہ جو ممسوک روبی تھا وہ شیطان بن گیا اور وجہ کیا تھی بعد کہاں سے شروع ہی اس نے کیا کہا میں ایسا کروں گا کیا کہا کھڑا ہون کے کلام کو دیکھیں گے یہ سایہ نبی کا صحیفہ اس کا چودہ باب اور اس کی تیرہویں اور چودہویں آیت ہم کلام مقدس میں سے اپنے لئے کھولیں گے اور دیکھیں گے یہ سایہ نبی کا صحیفہ اور اس کا چودہ باب اور اس کی تیرہویں اور چودہویں آیت کھڑا ہون کے کلام میں لکھا ہے چودویں باپ یسائی نبی کے چودویں باپ کی تیرہویں اور چودویں آیت پر لکھا ہے تو تو اپنے دل میں کہتا تھا کیا کہتا تھا میں اسمان پر چڑ جاؤں گا کیا اس نے کہا میں کہاں پر چڑ جاؤں گا کس نے کہا ابلیس نے سب بولے جو اس وقت ایک فرشتہ تھا اس نے کہا کہ میں اسمان پر چڑ جاؤں گا اور پھر کہا میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے اونچا کروں گا اور پھر تیسی دفعہ کہا اور میں شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑوں پر بیٹھ جاؤں گا اور پھر اس نے کہا میں بادنوں سے بھی اوپر چڑ جاؤں گا میں خدا تعالی کی ماند ہو جاؤں گا کیا کہا میں کس کی ماند ہو جاؤں گا اس نے یہ نہیں کہا کہ خدا چاہے اگر خدا مجھے سرفراج کرے اگر خداون کی یہ مرضی ہو تو میں ایسا یا ویسا کروں گا بلکہ اس نے کہا کہ میں ایسا کروں گا میں یہ کروں گا میں ایسا بن جاؤں گا اور یہ اس کا گھومانڈ تھا اور اس کا فخر تھا اور کلاب میں لکھا ہے لیکن تو پتال میں گڑے کی تیہ میں اتارا جائے گا وہ جو میں میں کہتا ہے کہ میں ایسا کہوں گا میں یہ کروں گا مجھ سے یہ ہوگا میں ایسا کر سکتا ہوں کلاب میں خداون نے اس سے کہا تو پتال میں گڑے کی تیہ میں کیا کیا جائے گا اتارا جائے گا کہاں پر اتارا جائے گا پتال میں گڑے کی تیہ میں اتارا جائے گا یہ لفظ میں جو ہے اس کا آغاز آسمان پر ہوا اور وہاں پر خدا نے بھی اس بات کو پسند نہیں کیا خدا نے لوسیفر کو جو اب ابلیس ہے ممسوک رو بھی ہے خداون نے اسے اپنے تخت کے پاس رکھا تھا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ اس کے پروں کا سایہ خدا کے تخت پر جو ہے وہ پڑتا تھا اور اس کے پروں میں سے خوبصورت موسیقی کی آوازیں جو ہے وہ نکلتی تھیں اس کی پوشش کے لیے اس کی خوبصورتی کے لیے قیمتی پتھر نگینے جو ہے وہ اس کی عرائش کے لیے اس میں جڑے گئے تھے لیکن اس نے اپنے گھومانٹ اس نے اپنے حسن پر اس نے اپنی خوبصورتی پر اور اس بات پر کہ وہ خدا کے تخت کے پاس ہے فقر کی اور کہا کہ میں ایسا کروں گا کلام علیکہ ہے ایسا سب فقر جو ہے وہ برا ہے شیخی کرنا یہ بری بات ہے چودمی آیت جب ہم مقدس یعقوب کے عام خط کے اندر اس کے چوتھے باپ کی چودمی آیت جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو پھر بات آگے بڑھتی ہے اور خداون کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ ہم یہ جانتے ہی نہیں کہ کل کیا ہوگا خدا کا کوئی بھی خادم کوئی بھی اچھا دعا کرنے والا وہ اس بات کو نہیں جانتا کہ اگلا دن اگلا پل اگلا لمحہ اس کی زندگی میں ہوگا یا نہیں کلام علیکہ ہے کہ یہ نہیں جانتے کہ کل ہوگا ذرا سنو تو تمہاری زندگی چیز ہی کیا ہے خداون کہتا ہے کہ تمہاری زندگی چیز ہی کیا ہے ہم جو لمبے چوڑے منصوبے باندھتے اور یہ کہتے ہیں کہ میں ایسا کروں گا میں اور میری بیوی میرا خاندان یہ کرے گا خداون کہتا ہے کہ تمہاری زندگی چیز ہی کیا ہے بخارات کا سہال کس کا حال گرمیوں میں اگر کسی جگہ پر پانی پھینکا جائے زمین کی اوپر کچی زمین یا پکی زمین پر دوبیر کے وقت میں تو تھوڑی دیر کے بعد پندرہ بیس منٹ کے بعد آ کر دیکھیں تو وہ جگہ سوک جاتی ہے پانی جو ہے وہ اڑ جاتا ہے اور کلام میں لکھا ہے کہ انسان کی زندگی کا بھی یہی حال ہے بخارات کا سہال ابھی نظر آئے اور تھوڑی دیر کے بعد غائب ہو جائیں گے ہمیں جب اپنے اگلے پل کا پتہ نہیں اگلے لمحے کا پتہ نہیں تو ہمیں ایسا ہرگز نہیں کہنا کہ میں ایسا کروں گا میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا کل کے لیے منصوبہ بنانا ایسا ہے کہ جیسا کل آئے گا لیکن یہ غلط ہے کیونکہ کل کی بابت کوئی بھی شخص جو ہے وہ نہیں جانتا کہ میری زندگی میں کل کا دن جو ہے وہ آئے گا یا نہیں امثال کی کتاب اور اس کے تیسرے باب کے اندر اور اس کی ستائیسویں آیت کے اندر بڑی خوبصورت ایک مثل ایک مثال اور ایک خوبصورت بات جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے امثال کی کتاب اس کا تیسرا باب اور اس کی ستائیسویں اور اس کی اٹھائیسویں آیت خدا ان کے کلام میں لکھا ہے بھلائی کے حق دار سے اسے دریگ نہ کرنا جب تیرے مقدور میں ہو جب تیرے پاس دینے کو کچھ ہو تو اپنے ہمسائے سے یہ نہ کہنا کہ اب جا پھر آنا میں تجھے کل دوں گا جب کلام ملکہ ہے تیرے پاس کچھ ہے دینے کے لیے تو یہ نہ کہنا کہ کل آ کل ملے گا کل دوں گا کلام ملکہ ہے کہ یہ بھی فخر ہے یہ بھی شیخی ہے کہ ہمارے پاس ہے اور ہم اسے کل پر ٹالے جا رہے ہیں اور کلام ملکہ ہے کہ تم نہیں جانتے کہ تمہاری زندگی چیز ہی کیا ہے بخہ رات کا سہال ابھی نظر آئے اور ابھی غائب ہو گئے ہم اپنی زندگی میں ہر روز اپنی باتوں میں اپنے کاموں میں اپنے منصوبوں میں شیخی کا گناہ جو ہے وہ کر جاتے اور سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ نہیں جب بھی ہم شیخی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کل میں ایسا کروں گا بجائے اس کے کہ یہ کہیں کہ خدا نے چاہا تو کل دیکھیں کہ کیا کرنا ہے کل میں یہ کروں گا خدا نے چاہا ہم یہ کہتے ہیں کل میں ایسا کروں گا یہ بھی شیخی ہے اور اپنے پر بروسہ کرنا ہے جیسے عبلیس نے کہا میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا میں ایسا ہو جاؤں گا میں ایسا کر دوں گا کلام علیہ کیا کہ خدا نے اسے پتال کی تیہ میں اور اس کے گڑے میں ڈال دیا یہ شیخی کرنا بری بات ہے ہماری زندگی میں یہ جو چھوٹے گناہ ہیں ہمیں انہیں دور کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ چھوٹے گناہ ہمیں خدا کے انکار کی جانب لے جاتے ہیں اب کرنا کیا ہے جب ہم نے یہ نہیں کہنا کہ میں ایسا کروں میں یہ کروں میں وہ کروں تو ہمیں کرنا کیا ہے خدا منت کا کلام نہ صرف سوال پوچھتا ہے بلکہ جواب بھی دیتا ہے پندرمی آیت پر لکھا ہے یوں کہنے کی جگہ تمہیں یہ کہنا چاہیے اگر خدا منت چاہے تو ہم زندہ بھی رہیں گے اور یہ یا وہ کام بھی کریں گے یہ کہنے کی جگہ کہ میں یہ کروں گا مجھ سے یہ ہوگا میں نے یہ کر لینا ہے یہ کہنا چاہیے کلام میں کہ اگر ہم زندہ رہے اور خدا منت نے چاہا تو ہم یہ یا وہ کام بھی کریں گے اگر خدا منت چاہا تو میں ایسا کروں گا میں میرا خاندان ایسا کرے گا خدا منت چاہا اچھا وقت خدا منت آیا تو میں اس کام کو کروں گا اس جگہ پر ہمیں اس رویہ کو اپنانے کی ضرورت ہے جسے اب غیر قوموں نے اپنا لیا وہ ہر بات میں اچھی چیز دیکھ لیں وہ کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑی خوبصورت چیز ہے تو ہم دیکھیں پسی کہیں نیک واہ واہ کیا بات ہے پائی بڑا خدا نے تو انہوں بڑا دیتا ہے یہ نہیں کہتے کہ خداوند کی تعریف ہو پریزا لارڈ ہیلیلویہ جہاں پر کہنے کی ضرورت ہے وہاں پر کہتے نہیں وہاں پر ہمارے الفاظ ہی ہمیں پتہ نہیں ہم نے کیا کہنا ہے یہ مسیحی رویہ ہے جسے ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے جب ہم اس رویہ کو اپنائیں گے تو پھر ہمیں برکت ملے گی لیکن آج ہم کسی کی اچھی چیز کو دیکھ لیں سب سے پہلے تو ہم جل جاتے ہیں اس کے پاس کہاں سے آگیا اور سب سے پہلے پتہ گھر پہ آگے کہاں کہتے ہیں کہ منو خدا نے پیسے دیتے تھے میں ہمیں انجی چیزی لے گی یہ نہیں کہا کہ خداوند نے چاہا تو میں ایسے کروں گا یا یہ چیز لوں گا کسی کی اچھی چیز دیکھ کر میرے کو پیسے ہے تو میں انجی کرانگا یہ شیخی ہے اور خداوند کا کلام یہ کہتا ہے کہ ہمیں اس جگہ پر یہ کہنا چاہیے اگر خداوند نے چاہا اگر میں زندہ رہا اگر خداوند نے زندگی دی تو یہ یا وہ کام جو ہم سوچ رہے یا کہہ رہے ہیں ہم وہ بھی کریں گے اپنے منصوبوں میں خداوند سے مشفرہ لینا اور اس کی مرضی کے مطابق اپنے منصوبوں کو بنانا یہ بات جب ہماری زندگی میں ہوگی اور ہم اس بات کا خیال رکھیں گے کہ وہی ہماری آقبت کو ہماری آخرت کو ہماری سانس کو وہی کنٹرول کرتا ہے جب یہ بات ہمارے ذہن میں رہے گی اور ہم یہ کہیں گے کہ اگر خداوند نے چاہا ہم زندہ رہے تو یہ یا وہ کام کریں گے تو پھر ہو نہیں سکتا کہ خداوند ہمارے منصوبوں میں خداوند ہماری مرضی میں اپنی مرضی کو شامل نہ کرے خداوند کے کلام میں یہ خط یاکوب نے لکھا جو کہ مسیح یسو کے بھائیوں میں سے ہے مقرسہ مریم کے بچوں میں سے جو بعد میں مقرسہ مریم اور مقدس یوسف سے پیدا ہوئے مسیح یسو کی زندگی میں یاکوب جو یہ خط لکھتا ہے وہ مسیح یسو پر ایمان نہیں لیا مسیح یسو کے آسمان پر زندہ جانے کے بعد یہ مسیح پر ایمان لیا اور اس نے اس خوبصورت خط کو تحریر کیا اور اس کے ساتھ جتنے بھی رسول ہیں رسولہ جتنے بھی گزرے ہیں خداوند کے بندے جن کا ذکر کلام میں ملتا ہے وہ بھی اسی طرز کو اور اسی طریقہ کار کو پنائے ہوئے تھے ایمان کی کتاب اور اس کے اٹھاروے باب کی کسوی آیت میں پالوس رسول یہ کہتا ہے کہ اگر خدا نے چاہا تو تمہارے پاس پھر آؤں گا ایمان کی کتاب اٹھاروے باب اور اس کی کسوی آیت میں لکھا ہے پالوس رسول خداوند کا بندہ یہ کہتا ہے کہ اگر خداوند نے چاہا تو پھر تمہارے پاس آؤں گا اس نے اپنے منصوبہ میں خداوند کو شامل کیا اور اسی کے ساتھ مقدس پالوس رسول کے کرنتس کی کلیسیہ کے نام لکھ گئے خط میں بھی مقدس پالوس اس بات کو کہتا ہے کہ اگر خدا نے چاہا تو پھر لوٹ کر تمہارے پاس واپس آؤں گا ابتدائی ایماندار خدا پر بڑا انحسار کرتے تھے ابتدائی کلیسیہ میں جو لوگ تھے بچارے چھپ کر عبادت کرتے تھے یہودی انہیں مار رہے تھے رومی انہیں مار رہے تھے اور جب مسیحت میں ایک بہت بڑا مذہب کیتلک عظم تشکیل پایا تو وہ لوگ بھی جو ایسے ایماندار جو صرف زندہ خدا کی پرستیش کرتے تھے وہ بھی انہیں مار رہے تھے تو وہ بچارے گاروں میں چھپ کر رہتے اور عبادت کرتے سامنے نہ آتے ان کا انحسار خدا پر تھا اور جب بھی وہ کوئی کام کرنے لگتے تو لاتینی زبان کا ایک لفظ ہے ڈیو والنٹی ڈی ای او وی او ال ای انٹی ای ڈیو والنٹی اور اس کو انگریزی زبان میں اس کی شارٹ فارم میں ڈی وی کہا جاتا ہے تو وہ استعمال کرتے لاتینی زبان میں جب بولتے کہ میں ہم ایسا کریں گے تو اس سے پہلے کہتے ہیں ڈیو والنٹی یعنی اگر خدا نے چاہا اور ایماندار جو ہے وہ اس طرز کو اور اس بات کو اپنائے ہوئے تھے جس میں آج ہم اس کام کو سر انجام نہیں دے رہے اور اس وجہ سے ہمارے منصوبے جو ہیں وہ پایا تکمیل کو نہیں پہنچتے سائی وال میں گوسپل ویپٹس چرچ سائی وال میں بہت سے جو خاندان ہیں کلیسیا کے جب ان کے بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو وہ جب شادی کا کارڈ چپواتے ہیں تو سب سے پہلے وہ چرچ کا نام کارڈ پر لکھتے ہیں چرچ کا نام کارڈ پر لکھتے ہیں اور اس سے پہلے کہ وہ لوگوں کو تقسیم کریں وہ چرچ میں آ کر پاسبانوں کو شادی کا کارڈ دیتے ہیں چرچ کے اندر کہتے ہیں جیس کارڈ کو چرچ میں رکھا جائے تاکہ ہماری تقریب میں ہماری شادی میں ہم خدا کو سب سے پہلے بلانا چاہتے ہیں یہ ایک اچھی روایت ہے یہ ایک اچھی عادت ہے اگر ہم اس کو اپنائیں اپنی زندگی میں کہ میں نے سب سے پہلے خدا کو بلانا ہے سب سے پہلے خدا کا شکر ادا کرنا ہے کیونکہ اس کے وسیلہ سے ایسا ہوا جب ہم ایسے کاموں کو کرتے ہیں تو پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ خدا ہمارے ساتھ موجود نہ ہو اور جو لاتینی زبان کا لیٹن جو لفظ ہے ڈیو ویلنٹی جس کا مخفف ہے کہ اگر خدا نے چاہا اگر ہم اس طریقے کو اپنا لیں اپنی ہر بات میں کہ اگر خدا نے چاہا تو میں کل وہاں پر جاؤں گا خدا نے چاہا تو یہ ہوگا خدا نے چاہا تو ایسا کریں گے جب ہم اس کو اپنائیں گے خدا کی مرضی معلوم کریں گے تو پھر وہ کام پورا ہوگا اور اگر خدا نے چاہا کہ وہ پورا نہ ہو تو ہمیں پریشانی نہیں ہوگی کیونکہ ہم نے پہلے ہی کیا کہہ دیا ہوگا کہ خدا نے چاہا اگر پورا ہوگا تو شکر گزاری کریں گے نہیں ہوگا تو پھر بھی خوش ہوں گے کیونکہ ہم نے پہلے ہی کہا دیا تھا کہ اگر خدا نے چاہا لیکن سولوی آیت میں لکھا ہے مگر اب تم اپنی شیخی پر فخر کرتے ہو اب بیسا نہیں ہے کوئی خدا سے پوچھنا نہیں کوئی خدا کی مرضی نہیں ابھی ہمارے چرچ میں کلیشہ میں نوجوان ہیں جو خدا ان کے کلام کو سیکھنے کی جانا چاہتے ہیں سیمری کرنا چاہتے ہیں خدمت میں آنا چاہتے ہیں گزشتہ دنوں میں میں ان سے ملا میں نے انہیں کہا کہ بیٹا یہ آپ کی مرضی ہے آپ خوشی سے اس راہ کو اپنائے ہوئے ہیں انہیں کہا جی تو میں نے انہیں یہ کہا کہ ضرور خدا کی مرضی بھی معلوم کریں خدا سے پوچھیں کہ کیا آپ اس خدمت کے لیے اچھے ہیں کیا آپ اس خدمت میں آنے والی پریشانیوں کو برداشت کر سکیں گے خدا سے پوچھیں کہ خدا کی مرضی کیا ہے اکثر اوقات ہم خدا کی مرضی معلوم کیے بغیر اپنی مرضی جو ہے وہ اس پر مسلط کرتے ہیں کہ اے خداون اب میں نے یہ کام کر لیا ہے ہون تیرہ یہ فرض بند ہے کہ خدایہ انہوں نے پورا کرنا ہے خدایہ انہوں تو پورا کرنا ہے نہیں تھے میں رول جاوانگا میں پریشان ہو جاوانگا یہی اگر ہم نے کام کرنے سے پہلے خدا سے پوچھ لیا ہو تو میں اتنی پریشانی نہ ہو کلیسیا میں ساہی وال میں کلیسیا میں ایلڈہ صاحب ہیں اسے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے چھوٹا بیٹا صاحب سے چھوٹا بیٹا تو اس نے دو دفعہ میڈیکل کا ٹیسٹ جو ہے وہ دیا اور جب بھی وہ ٹیسٹ دینے کے لیے جاتا صبح چونکہ وہاں پر عبادت ہوتی ہے تو وہ بچہ چرچ میں اس کے لیے دعا کی جاتی اور اس کا نام لیا جاتا بڑا اچھا پڑا لکھا ہے ایف ایسی اس نے کیا ہے بچے نے تو اس کے لیے دعا کی جاتی رہی لیکن پہلی دفعہ ٹیسٹ ہوا وہ کامیاب نہ ہوا دوسری مرتبہ پھر ٹیسٹ ہوا پھر وہ کامیاب نہ ہوا جب تیسری دفعہ وہ ٹیسٹ دینے کے لیے گیا تو ایلڈہ صاحب نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا پادری سمان تو دعا کرتے ہیں تم بھی خدا کے گھر میں آ اور پوچھو خدا سے اگر اس بار بھی نکام ہوئے تو تم اب میں تمہارے لیے دوبارہ تیسری مرتبہ کے بعد چوتھی مرتبہ اس بات کو نہیں کہوں گا خدا سے جا کر پوچھو اگر خدا کی مرضی ہے تو خدا تم پر ظاہر کرے گا اور اگر مرضی نہیں تو پھر اس کی مرضی کو قبول کرو وہ بچہ جیسے دن اس کا ٹیسٹ تھا وہ صبح کے وقت چرچ آیا صبح چار ساٹھ چار بجی بہتت ہوتی ہے اس کے لیے خدا کے خادموں نے دعا کی اور اس نے کہا کہ میں اپنے لیے دعا کرنے کے لیے آئے ہوں اور پادیسپان سے کہا کہ میرے لیے دعا کریں کہ خداون میرے لیے اس کام کو ممکن کرے تو ہم نے کہا کہ سب سے پہلے آپ خود خدا سے پوچھیں کہ خداون چاہتا کیا ہے جب وہ بچہ گیا اس دن کوئی منگل کا دن تھا صبح گیا اور شام کو اس کا ریزلٹ آ گیا اور وہ بچہ پاس ہو گیا اکثر اوقات ہم اپنے منصوبوں میں خدا کو شامل نہیں کرتے بلکہ ہم یہ کہتے کہ میں نے ایسا کر لینا ہے اے اکڑی نکی جگال لے سفر ہی کرنا ہے باہر بزار تک تو جانا ہے دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے ہم سواری پر سواروں نے سے پہلے کہہ سکتے ہیں لمبی دعا چلے نہیں ہم کر سکتے تو یہ کیسے تھا ایک خداون میرے ساتھ ہونا لیکن کلاہ میں لکھا ہے مگر اب تم اپنی شیخی پر فخر کرتے ہو میں نکوش نہیں ہویا پہلوں بھی جاندہ رہا کلاہ میں لکھا ہے تم اپنی شیخی پر فخر کرتے ہو اور ایسا سب فخر جو ہے وہ کیا لکھا ہے برا ہے ایسا سب فخر کیا ہے کچھ لوگ بروسہ کرتے ہیں اماندار ہوتے ہوئے کہ کوئی ان کے منصوبوں کو روک نہیں سکتا اماندار ہوتے ہیں وہ کہتا ہے جی میں ایک کرنے لگا میں انہوں کوئی نہیں روک ساتھا میرا خدا میرے نہ لے پوچھ لیں خدا سے کہ کیا ساتھ بھی ہے کہ نہیں ہم نے تو اسے ساتھ لیا ہی نہیں ہوتا ہم نے یہ پوچھا نہیں ہوتا کہ اے خداون تیری مرضی کیا ہے بلکہ خود اپنی مرضی کے مالک بن بیٹھتے ہیں اور کلاہ میں لکھا ہے کہ جو جانتے بوجھتے ہوئے بھی ایسا کرتا ہے سترمی آیت میں لکھا ہے جو کوئی بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا یہ اس کے لئے کیا ہے گناہ ہے یہ کیا ہے اس کے لئے میں چاہوں گا کہ ہم اس آیت کو سب مل کر پڑھیں گے سترمی آیت میرے پیچھے مل کر پڑھیں پس جو کوئی بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا اس کے لئے یہ گناہ ہے جانتے ہوئے کہ اگر خداوند ہمارے ساتھ نہ ہوا تو منصوبہ پورا نہیں ہوگا ہم اسے شامل نہیں کرتے اور پھر کیا ہوتا ہے ہم سے گناہ بھی ہوتا ہے اور وہ منصوبہ پورا بھی نہیں ہوتا یہ کہنے کی جگہ ہمیں یہ کہنا چاہیے اگر خداوند چاہے اگر ہم زندہ رہے تو یہ یا وہ کام کریں گے اکثر گھروں میں جب بچوں کی شادی کے لیے اس کو دیکھنے کے لیے مہمان آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کوئی بات ہی بس چاہے پیکروں نے چلے جانا ہے دیکھیں گے چلے جائیں گے خادموں کو بلانا بھی گوارہ نہیں کرتے مشورہ کرنا بھی گوارہ نہیں کرتے اور بہت سے بچے ایسے ہیں کہ ان کے ان رشتوں میں اتنی رکاوٹ ہوتی ہے کہ اگر رشتہ ہو جائے تو ایسے جگہ ہو جاتا ہے جہاں پر ساری زندگی کی پریشانی اور رونا ہوتا ہے وجہ کیا کہ ہم نے خدا کو بلائی نہیں ہم نے اپنی مرضی میں اپنے منصوبہ میں اس کو شامل کیا ہی نہیں اور اس سے پوچھا ہی نہیں کہ اے خداون تو کیا چاہتا ہے اور ایسے رشتے ایسے منصوبے جو ہیں وہ پایا تکمیل کو نہیں پہنچتے اس گناہ کا شکار آج بہت سے ایماندار ہیں خداون کا خادم ہوتے وے آج آپ سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ اپنے منصوبوں میں اپنے خداون کو لے آئیں اور کہیں کہ اے خداون میری نہیں بلکہ کس کی مرضی پوری ہو اور کہیں کہ اے خداون اور پھر کلام یہ لکھا ہے کہ جو کچھ تم باپ سے میرے نام سے مانگو گے وہ کیا ہوگا تمہارے لئے کب جب ہم کیا کریں گے باپ سے جب ہم اس سے اپنے منصوبے میں شامل کریں گے اپنی شیخی پر فخر نہیں کریں گے تنخواہ میری آتی ہے کام میں کرتا ہوں مجھے اس کا عجر مل رہا ہے بلکہ کہیں کہ اے خداون یہ سب تیری برکت ہے میں کچھ بھی نہیں اے خداون میں اپنے آپ کو نیچے کرتا اور تیرے بیٹے یہ سمسی کو سر بلند کرتا ہوں جب ہم اس بات کو کہیں گے اور اپنے پر شیخی نہیں کریں گے گمانڈ نہیں کریں گے ہم دھینگیاں نہیں ماریں گے بڑی بڑی باتیں لمبی چوڑی باتیں نہیں کریں گے بلکہ کہیں گے کہ اے خداون تیری مرضی پوری ہو تو پھر خدا کی مرضی پوری ہوگی کلام میں لکھا ہے کہ غیر تیری ستائش کریں نہ کہ تیرا موں اور بیگانے تیری ستائش کریں نہ کہ تیرا موں ہم یہ چاہیے کہ ہم اپنے موں سے میاں مٹونا بنیں بلکہ دوسرے دیکھ کر کہیں گے کہ یہ کیسا ایماندار ہے اپنی زندگی کے اپنے منصوبوں میں خداون کو شامل کریں تاکہ وہ پایا تکمیل کو پہنچیں آج میری خداون سے دعا ہے کہ خداون ہم سبوں کو اس کلام کے مطابق برکت بخشے اور ہم یہ توفیق بخشے کہ ہم اپنی زندگی میں اس شیخی کو جو ہم نے اپنائی ہوئی ہے اور اس چھوٹے گناہ کے مرتقب ہو رہے ہیں اسے اپنی زندگی میں سے ختم کریں خداون دم سبوں کو اس کلام کی وسیلہ سے برکت بخشے آمین